موسیقی اسلام علیکم کیسے ہم سبی لوگ امید کہتی ہوں کہ آپ لوگ زبقیریت سے سیف اور خوش ہوں گے خوش آمدید اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آنے والی ناگہانی آفتوں بیماریوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے آمین سمامین آج میں شیئر کری ہوں آپ سے میری بہت پسند دیدہ بریانی یعنی ویجیٹیبل ترکاری کی بریانی یہ ملاؤں گی میں ہیدربادی سٹائل میں یہاں ملے لیے چھے قسم کے ویجیٹیبل جس میں ہیں بنیس کی پھلی آلو بیگن ٹاماٹر اور گاجر اور ساتھ میں لیے ہیں گرین بٹانی ان ویجیٹیبل کو میں نے وینگر کے پانی میں اچھے سے دھو لیا ہے میں ہر بار یہی ویجیٹیبل لیتی ہوں اور آپ کون سے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن سیم کی پھلی استعمال نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے بریانی کا ٹیسٹ سالن کی طرح ہو جائے گا ان ویجیٹیبل کو کاٹ کر مجھے فرائی کرنا ہے ساتھ میں لی میں نے پیاز اوری سے باریک کاٹ کر گولڈن براؤن فرائی کر لیا اور اس طرح سے ویجیٹیبلز میں نے کاٹ لیے اور یہ سارے میں نے فرائی کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے لیے ہیں تھوڑے سے کاجو اور اسے بھی فرائی کر لیا ویجیٹیبل بریانی میں کاجو فرائی کر کے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے ویجیٹیبلز فرائی کر کے سیٹ میں رکھ لیا اور یہاں میں تیاری کر رہی ہوں ادھن کی اس پہ میں ڈالوں گی تیز پتہ دالچینی شاہ زیرا لاؤنگ الائچی اور نمک ڈال کر اسے اچھے سے میں عبال کر چاول بوائل کر کر جو میں نے نینٹی ایٹ پرسنٹ تک گھلا لیے تھے اب چلتے ہیں میرینیٹ کرنے کی طرف تو میں نے اس میں ڈالا ہے پہلے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہرہ مسالہ ہرے مسالے میں میں نے لیا ہے ہرہ دنیا پودینہ اور ہری مرچ ہری مرچ کو میں نے دو ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے دہین دو ٹیبل اسپون گرم مسالہ اور تھوڑی سی ہلدی اور دو ٹیبل اسپون میں نے ڈالی لال مرچ ویجیٹیبل بریانی میں ہری مرچ کم پڑتی ہے اور لال مرچ زیادہ یہاں میں نے ایٹ کر لیے پیاس جو میں نے گولڈن براؤن کر کر رکھ لی تھی اسے تھوڑا سا میں بارک چور کر ایٹ کروں گی اور لیے ہیں تین لیمبو دو لیمبو کا رس میں ڈالوں گی میرینیشن میں اور ایک لیمبو کو میں ڈالوں گی دم دیتے وقت میں یہاں میں نے سارا مسالہ لگا لیا ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ یہ ویجیٹیبلز میں نے نائنٹی پرسنٹ تک تل لیا ہے تو اسے میں اچھے سے ملاؤں گی تاکہ یہ آپس میں نہ مل جائیں اور لیسٹ میں ڈالا میں نے نمک اور تھوڑا سا آئل اور اسے اچھے سے مکس کر لیا موسیقی 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 ویجیٹیبلز میرینیٹ ہو جانے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی پکے ہوئے چاول ویجیٹیبلز فرائی کیے ہوئے ہیں اور اس میں اچھے سیم مکس بھی ہو جائیں گے اور ہمیں نیچے اسے رکھوں گی دم دینے کے لئے تو اسے زیادہ در میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے جو چاول اٹ کی ہیں اسے نیچے اٹھ پر سٹھ تک گلا لیا ہے میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے سارے مکس کر کر جو دیڑ کلو ہو گئے تھے اور چاول لیا میں نے ایک کلو دم دینے کے لئے میں نے یہاں پر ڈالا ہے ہرہ مسالہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی لیمبو کا رس یہاں میں نے لیا ہے تھوڑا سا دودھ اس میں ڈالا ہے زافران اور تھوڑا سا زافران کلر اسے اچھے سے مکس کر کر پھر میں اسے دم پر ڈال دوں گی ڈالا تھوڑا سا آئل اور اسے فائل لگا کر دم پر رکھ دیا بریانی دم دینے کے لئے میں نے فلیم کو بس ایک ہی منٹ فل پر رکھا تھا پھر ایک منٹ میں نے رکھا تھا میڈیم فلیم پر اور پانچ منٹ میں نے رکھا تھا بس سلو فلیم پر اسی کے ساتھ میری ہو گئی تھی بریانی دم بس دس منٹ کے اندر ہی ویجیٹیبل بریانی دم ہو کر تیار ہو گئی تھی پھر میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اسے سوف کیا تھا یہاں میں نے بنا لیا ہے دہی کا رہتا یعنی دہی کی چھٹنی اور ساتھ میں کر لیا تھا تیار سلاب اور یہ میں نے بنا لیا تھا اس ویکنڈ پر اور یہاں کرتی ہوں میں ویڈیو کو ختم اور بتائیں ضرور کہ آپ کو یہ ویجیٹیبل بریانی کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں نئے ریسپی نئے کونٹین کے ساتھ تب تک نہ اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں دعا ہے انمالتحفہ اسے سب میں باتیں دعا دیں دعا لیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی